اور یہ سب یہ جو الیکشن اب ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی الیکشن پاکستان کے اندر ہوتا رہے ہیں اور جو کچھ سے یہ اب ہوا ہے یہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے مگر پہلے کہ یہ چیزیں دھکی چپی تھی اب یہ ہے کہ ساری چیزیں اوپن ہو گئی ہیں اب تو بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ کس بندی کا کیا رول ہے تو اب جو الیکشن اب ہوا ہے اور جس سے جوش و خروش سے عوام باہر آئی ہے اور اپنا ووڈ کا حکم انہوں نے ادا کیا ہے تو کیا اس الیکشن نے عوام کو مایوس نہیں کر دیا تو کیا آئندہ الیکشن میں لوگ اس طرح سے جوش و خروش سے باہر آئیں گے یا کوئی بندہ ووڈ ڈالنا چاہے گا جبکہ اس کو پتا ہے کہ میرے اسے ووڈ کی احمیت کوئی نہیں ہے اور اس وقت جو قوم کے اندر ایک لوا پک رہا ہے تو کیا اس کے کوئی خطرناک نتیج بھی سامنے آ سکتے ہیں یہ اتنا اچھا سوال ہے کہ لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں دیکھیں پاکستان میں اگر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں دوہزار دو کے الیکشن میں انیس سو اٹھاسی کے الیکشن میں ستتر کے الیکشن میں اگر دس فیصد دھاندلی ہوئی تھی تو اس طرح سو فیصد ہوئی ہے کیونکہ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ نے ایک پارٹی کو شکست دینے کے لیے اس کے سمبل تک چھین لیا ہو اس کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہو وہ نظر نہ آتے ہوں آپ کو ان کا کوئی بینر نظر نہ آئے اس کے باوجود بھی پاکستان کی قوم نے جس طرح بہیو کیا ہے اور جس طرح انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم کیا ہیں وہ بہت حیران کون ہے اس کی ایک بنیادی وجہ جی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی قوم نے برادری سے پارٹیزم سے لوگوں کے مفادات سے گاڑی میں جا کے ووٹ دینے سے نان کی مہمولہ کھا کے یا بریانی کھا کے ووٹ دینے سے انکار کیا ہے اور یہ بہت بڑے شعور بہت بڑے شعور کی بات اس میں ایک راستہ ہوتا ہے کہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ قوم یہ مایوس ہو سکتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے باوجود میں بہلے بھی کہتا تھا کہ پاکستان کی انتنامیاں کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ پورے پاکستان کے لیول پہ دھانزی کر سکے اور وہی ہوا میں کہتا تھا کہ نہیں کہ پانچ بجے جب ریزلٹ آنے شروع ہوئے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ کیا ہوا ہے پھر انہوں نے جب ان کے ٹرپس واپس آئے تو پھر انہوں نے ان کو ری آرگنائز کیا تو اس میں زیادہ زیادہ ساٹھ ستر حلقوں میں یہ دھانزی کر سکتے تھے اتنوں میں انہوں نے کی تو وہی ہوا ہے کہ اس حساب سے انہوں نے وہ جو پاکٹ جہاں نہیں کر سکے تھے مثلا انہوں نے کے پی کے میں نہیں کر سکتے تھے جہاں سیول افسرز کھڑے ہوئے مثلا فیصلہ بات میں کمیشنر کھڑی ہوگی نہیں کر سکتے تھے نواز شیف صاحب کا جو حلقہ تھا اس کو مارا گیا پھر اس کو کہا گیا کہ تم نکلو رات کو اس کو چینج کر لیا گیا صحت نہیں ہے دوسرے ریٹرننگ افسر بھلک ٹوڈل ناکام ہوئے ایسی صورتحال کے اندر لوگوں کو ایک ہوپ ہے کہ ایک تو ایک گورنمنٹ ایک پورے صوبے نے بنا لی ہے اور وہاں ان کو ایک ریفیوج مل جائے گا دوسرا یہاں پر بھی ان کو اسمبلی کے اندر اتنی پاورفل زبان مل چکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے پہلے نہیں ہوتا تھا وہ سارے کے سارے ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا کوئی مفاد جن لوگوں نے جس نے غلام دستگیر کوئر آیا ہے وہ ایک چھوٹا سا عام سا نوجوان لڑکا ہے ازہ جتنے لوگوں نے بھی اس وقت آیا ہے جس نے فرویس پندک ہو رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے بالکل ان کا کوئی مفاد نہیں نہ کسی نے کوئی مل بنائی ہوئی ہے نہ کسی نے کوئی اور قسم اس پر قبضہ کر رہا ہے میں بہت ہوف فول ہوں ابھی اگر ان لوگوں نے پاکستان کے اس فیصلے کے اندر کسی طور پر کچھ کرنے کی کوشش تو میں اگلے تین چار ماہ کے اندر ایک بہت بڑا طوفان دیکھ رہا ہوں اور جہاں بھی دیموکریٹیکل پروسس کو نگیٹ کیا جاتا ہے وہاں طوفان اٹھتا ہے اس کی بیشمار مثالیں ہیں دنیا کے اندر یعنی آپ سوچیں کہ تین الیکشن شاہ ایران نے کرائے تھے اپنے آخری دور میں امیر ابباد سے ویدہ تھا پھر آخر میں شاہ برکتیار کو لے کے آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا یہ 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 لیکن لوگوں نے نہیں مانا تھا تو میں بھی پاکستان کے قوم نے اس دور بہت خوبصورت سے کہتے بھی تو امید رکھنے چاہیے بہت بہتر ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں تقریباً عوام کی رائے کو جو تسلیم کیا گیا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ عوام کی رائے کو تسلیم کیا گیا وہیں اپنی مرضی اپنی مرضی کے سلیکشن کی گئی ہے ابھی ستر عرب کا جو ہے یہ مقروض ملک ہے مقروض عوام میں اس پر ستر عرب کا مزید بوجھ ڈال دیا گیا الیکشن کے نام پہ اور کیا وہیں گیا جو وہ چاہتے ہیں تو کیا اس کے باوجود کے عوام میں ایک نفرت پیدا نہیں ہوگی اور ابھی جو آئی میف سے ایک عرب ڈالر لینے کے لیے جا رہے ہیں اور کیا اسی سے ملک چلے گا اس ملک کو اپنے پاؤں پہ یہ کھڑا کیوں نہیں کر رہے اور رہی حالت جو اس وقت غریب کی جو ہے عوام کی ہے کہ اس پہ بجلی اور گیس کے بل جو ہیں اس وقت اس کو تین سو یا پائنس سو بل لاتا تھا اب اس کو پچاس آرہ آرہا ہے تو جب یہ حالات جائیں گے تو کیا بدمنی اور جرائم نہیں بڑھیں گے اور کیا لوگوں میں نفرت پیدا نہیں ہوگی اور آنے والے وقت میں کیا لوگوں کے لیے وہ جو ہے خود کچھ ہم پیدا نہیں کر رہے کہ آنے والا وقت جو ہے پاکستانی کہاں جائیں گے کیسے نگوزہ رہیں گے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جن حالات میں ہے اس نے پاکستان کے اندر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ پاکستان میں پاپولر ڈسین بہت امپورٹن ہے اور پاپولر ڈسین پاپولر لیڈرشپ کیا کرتی ہے میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آئی ایم ایف سے باہر نکلنا یا لونڈ سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جس کے کہنے کے اوپر لوگ فاقہ کاٹ سکیں در بات ہے کچھ دیر کے لیے آپ کی صورتحال ایسی ضرور ہوگی کہ جس صورتحال کے اندر آپ پاپر سینکشن لگیں گی میں بار بار یہ ایک ریپورٹ ہے میرے سامنے ورلڈ ڈیٹ ریپورٹ تو ہے یہ ایک مشہور آرگنیزیشن ہے جس کا نام ہے کمیٹی فر دا ایبولوشن آف تا الیجیٹیمیٹ ڈیٹ سی اے ڈی ٹی ایم انہوں نے بقیدہ دنیا کے کچھ ممالک کو کہا تھا کہ تم لوگ انکار کرو اور ہم آڈٹ کرتے ہیں میں نے بار بار اس کا ذکر بھی کیا یہ استقت میرے سامنے یہ ریپورٹ ہے ایک شخص کی کہ دوہزار چھے کے اندر الیکشن ہوئے ایک ایکوڈور کے اندر اور اس بندے نے کہا کہ ہم کرز نہیں دیں گے اس کی بنیاد پہ اس نے الیکشن جیتے رالف کوری آ رہے ہیں اور اس نے وہاں پر ان کا آڈٹ کروایا دوہزار انیس سو چھے اٹر سے دوہزار چھے تک یعنی اتنے سالوں کا اس نے آڈٹ کروایا اور اس نے کہا کہ ہم ڈیٹ نہیں اور کہا اسی پیسٹ ڈیٹ جو ہے یہ جالی ہے ہم نہیں دیں گے جن لوگوں نے تم کرزہ لیا وہ جہزادیں ان کی ان سے لو اور جا کے پیر سے پورا کرو اور انہوں نے پھر اس کو انکار کیا اور لوگوں نے مانا اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد نائنٹی ون پرسنٹ جو ان کے بانڈز تھے وہ انہوں نے واپس لے لی ان کو انکار کیا یہ ملک چھوٹا تھا ملک ہے نہ ان کو اٹامک پاور ہے نہ ان کو اور چیز ہے تو انہوں نے اس لیے کہ اس وقت دنیا پوری میں ایک بہت بڑی مومنٹ چلی ہوئی ہے اس کو کہہ دیں ڈیٹ جوبلی اور ڈیٹ جوبلی ہے کہ دنیا میں جو بڑی ملک ہیں انہوں نے چھوٹے ملکوں کو جتنے کرزے دیئے ہیں اس سے سترہ فیصد زیادہ سود میں واپس لے لیے ہوئے ہیں اس لیے اصل ذرہ ماف کر دیا جائے ورنہ یہ دنیا ٹھیک نہیں ہو سکتی اب آپ اگر اس مومنٹ کا حصہ بنتے ہیں تو یورپ کے اندر کم از کم ہر ملک کے اندر آپ کو آپ کے خیرخواہ مل جائیں گے اور جو کہیں گے کہ یہ کرزہ واپس کرو کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے اس کا کرتا آپ خرچ نہیں کرتے یہ رکھا ہوتا ہے دنیا کے جتنے بھی لون گیونگ ادارے ہیں جن میں پیرس کلب ہے یا دنیا کے بڑے بڑے بینک ہیں اصل میں آئی ایم ایف ان کی کرزے کی واپسی کی زمانت کے لیے بنایا گیا تھا کہ ہم پیسہ رکھتے ہیں آپ ان کو کرزہ دیں اور اس سے ہم کہیں گے تم یہ ٹیکس لگاؤ یہ ٹیکس لگاؤ یہ ٹیکس لگاؤ تاکہ تم اس کو واپس کر سکو اس کا آغاز اصل میں ہوا تھا انیس سو بیس کے اندر جس وقت جرمنی کو تاوانے جنگ ادا کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا تو پھر اس پر سپرویون کی ہوتی تھی کہ یہ تم بیچو یہ بیچو یہ کرنسی خریدو یہ کرو تو اس وقت اگر ایک بہترین لیڈرشپ ہو جس کے کہنے کے اوپر لوگ جو ہیں وہ فاقہ کاٹ سکیں تو ہم بڑی آسانی سے ڈیٹس سے نکلے تھے کوئی تا مشکل کام نہیں ہے اصل مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر خواہو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو خواہو سیول ایڈمسٹرشمنٹ ہو خواہو پلٹیکل لیڈرشپ ہو ان کے اندر اپنے بندے بقیادہ ایجنٹ کے طور پر خریدے ہوئے ہیں اس لیے ہم یہ سٹیپ نہیں لیتے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے خریدے ہوئے ہیں بڑے بڑے دھرلے سے کہتے ہیں ہم نے خریدے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں ڈیسین نہیں کرنے دیتے وہ بے شک فنانس میں بیٹھے ہوں گے یا کسی اور جگہ نیس سو اٹھاون میں جب ایوب خان نے ماشاء اللہ لگایا تھا تو نو مہینے فنانس منسٹر کی پوسٹ خالی رہی تھی امریکہ نے شویب کو بھیجا تھا وہاں سے اور شویب ایوب خان کے زمانے میں بھی رہا تھا اور پھر اس کے بعد وہ اس کے بعد جایا خان کے زمانے میں بھی رہا تھا اور پھر اس کے بعد بھٹو کے ساتھ ڈاکٹر مبشر کچھ دی رہے تھے اور پھر ڈاکٹر مبشر کو جیسے اٹھایا گیا وہ بھی سب کو پتا ہے پاپولن لیڈرشپ کی اس وقت بہت ضرورت ہے